فلم شروع ہوتی ہے امریکہ کے ایک چھوٹے سے شہر سے ہم ایک لڑتی جوڈی کو دیکھتے ہیں جو ڈاکٹر تھی اور وہاں اس کے ساتھ اس کے نرس بھی تھی ایک دن وہاں پر ایک بیس بول میچ ہوتا ہے نرس بھی میچ دیکھنے جانا چاہتی ہے تاکہ وہ اپنے دول سے مل سکی جو بھی میچ کھرنے والا ایک پلیر تھا جوڈی اس کی بات ماں لیتی ہے اور اسے جلدی چھٹی دی دیتی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جو ڈاکٹر تھی اور نرس کی دوست کی تاریف کرتے ہیں لیکن چونک کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے گیم رک جاتی ہے ایک بڑا آدمی گراؤنڈ کے اندر گوسایا اور پیچھ کی طرح بڑھنی لگتا ہے اس کی ہاتھ میں گرن ہوتی ہے آدمی بہت عجیب لگ رہا تھا دیویڈ بڑے آدمی کے ماں پہنچنے سے پہلے جلدی سے پچھ کو کھالی کروا دیتا ہے تاکہ وہ دیکھ سکی کہ آدمی آخر کرنا کیا چاہتا ہے دیویڈ کو لگتا ہے کہ وہ آدمی نشی میں ہے اور وہ اسے گرنیچے کرنے کیلئے کہتا ہے لیکن آدمی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا آدمی پھر دیویڈ پر گن تان دیتا ہے دیویڈ کو اس سے خطرہ محسوس ہوا اس لیے وہ اس آدمی کو شوٹ کر کے مار دیتا ہے پھر دیویڈ اس آدمی کے ڈاکٹر سے ملا تاکہ وہ جان سکے کہ بڑے آدمی کے خون میں شراب کی کتنے مگدار تھی پھر وہ اس آدمی کے فیملی سے ملا اور اس کی موت کا افسوس کرتا ہے پھر کہتا ہے کہ وہ نشی میں تھا اس لیے میں کچھ اور نہیں کر سکتا تھا سوائے اسی مارنے کی آدمی کی وائف دیویڈ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی اور کہتا ہے کہ انہوں نے تو کافی در پہلے ہی شراب پیدا چھوڑ دی تھی اور وہ اس با سے بہت خوش بھی تھی جو بتا کر عورت رونی لگی اور غصے میں شیریف کو تھپڑ بھی لگا دیتی ہے اب دیویڈ کو اس حادثے کے بعد سارے رات نیم نہیں آتی اس لیے صبح ہوتی ہے وہ خود کو مصروف رکھنے کے لیے کام میں لگا رہتا ہے جوڑی اسی تسلیح دیتی ہے کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا اور تمہیں افسوس نہیں کرنا چاہیے اگر وہ ایسا نہ کرتا تو شاید وہ آدمی سب کو مار ڈالتا پھر دیویڈ وہاں سے آفیس چلا جاتا ہے جہاں میڈیکل ایجنسی سے اسے کال آتی ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کے خون میں ایک پرسینٹ بھی شراب نہیں تھی حالانکہ ٹیسٹ دو بار کیے گئے ہیں دیویڈ یہ سن کر بہت حیران ہو جاتے اور سوچتا ہے کہ آخر وہ آدمی پھر ایسا برتاؤ کیوں گا رہا تھا اور وہ سج جانے کے لیے بیتاب ہو گیا اس لیے دوبارہ اس پیچ پر جاتا ہے جہاں اس نے اس بڑے آدمی کو مارا تھا وہاں وہ سکول پرنسیپل کو دیکھتا ہے جو چپ چاپ ایک دم گمسن بیٹھا ہوا کچھ سوچ رہا تھا اسے ہوش میں لانے کے لیے ڈیویڈ کو کئی بار اس کا نام بکارنا پڑتا ہے کیونکہ وہ پرنسیپل سے بات کرنا چاہتا تھا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہاسپٹل میں ایک اور عجیب کیس آتا ہے جس کو جوڑی ہینڈل کر رہی ہوتی ہے یہ ایک آدمی بل کا کیس تھا جسے اس کی وائف چیک کروانے لائی آدم جوڑی سے کہتا ہے کہ پتہ نہیں میری وائف کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہے اسے کچھ نہیں ہوا بس تھوڑا سا تھکا ہوا جوڑی اسے ایک اور سوال کرتی ہے لیکن وہ اس سوال کا جواب دینے کی بجائے پھر سے وہی بات ریپیٹ کرتا ہے کہ میری وائف ایسے پریشان ہو رہی ہے مجھے کچھ پہ نہیں ہوا اب ہمیں بل کا گھر دکھایا جاتا ہے اور بل کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اس کی وائف کی پریشانی صحیح تھی کیونکہ اس رات وہ سچ میں پاگلوں کی طرح برتاؤ کہہ رہا تھا اب جب اس کی وائف باہر نکلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ بل نے اپنے ٹریکٹر میشینز کو آن رکھا ہوا ہے وہ بل کو ڈور لین لکھتی ہے پر تب ہی اسے اپنی بیٹے کی آواز سنائی دی جو اپنی ماں کو بلا رہا ہوتا ہے اس لیے وہ پھر سے گھر کے اندر بھاگ گئی اوپر جا کر اپنے بیٹے کو ڈورنے لگی جو آخر اسے مل پیچاتا ہے لیکن اس کا بیٹا اسے چھپ رہنے کا اشارہ کرتا ہے کیونکہ بل کے پاس ایک چاکو تھا اس کی ماں اپنے بیٹے کو لے کر علماری میں چھپ جاتی ہے لیکن ان کا ڈر بڑھ گیا جب وہ محسوس کرتے ہیں کہ بل ان کی پاس آ رہا ہے کیونکہ انہیں سیڑھیاں چڑھنے کی آواز آ رہی تھی پھر بدقسمتی سے بل انہیں کمرے میں چھپا ہوا دیکھ لیتا ہے اور کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیتا ہے وہ پورے گھر پر پٹرول ڈال کر گھر کو آگ لگا دیتا ہے جس سے اس کی وائف اور بیٹا زندہ ہی جل کر مارے جاتے ہیں اسی تائم موقع پر جوڈی اور ڈیوٹ بھی پہنچ گئے وہ گھر کو جلتا ہوا دیکھ کر وہاں لوگوں سے سوال کرتے ہیں جسے انہیں پتا چلا کہ بل گھاس کٹ رہا تھا اور گھر کو آگ لگے ہوئی تھی جوڈی اور ڈیوٹ بل کی پاس جا کر اس سے اس پارے میں سوال کرتے ہیں لیکن وہ کوئی جواب نہیں دیتا بس سیٹے بجانی لگتا ہے جو پاگلوں جیسی حرکت تھی اور اسے ایسا کرتی ہوئی دیکھ کر جوڈی کو کافی کچھ ساتھ آئے لیکن یہ عجیب چیزیں یہاں پر ہی ختم نہیں ہوتی کیونکہ جب کچھ لوگ ایک ندی میں شکار کر رہے تھے انہیں ایک جواں سے لاش ملتی ہے جو ایک پائلٹ کی لاش تھی اب ڈیوٹ اور ڈیپیوٹی اپنے ساتھیوں کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کر اس جواں کی چانبین اور لاش کی چانبین کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں کشتی میں بیٹھے ہوئے انہیں ایک پلین ملتا ہے جو ان کے شہر سے کچھ دوری پر یہاں ندی میں تباہ ہو گیا تھا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈران کے ذریعے ان پر نظر رکھی جا رہی ہے اور وہاں لکھا ہوا تھا کہ پورے شہر میں ایک عجیب طرح کا وائرس پھیل گیا ہے جس وجہ سے لوگ انسیکٹڈ بیمار ہو رہے ہیں جس کے بعد ان کا برتاؤں حد سے زیادہ خراب ہو جاتا ہے اب ڈیوٹ یہ جانے کی کوشش کرتا ہے کہ پورے شہر کو پانی کہاں سے سپلائی کیا جاتا ہے جو پانی شہر کے لوگ استعمال کرتے ہیں ڈیوٹ یہ بھی جانے کی کوشش فرتا ہے کہ آخر ندی میں وہ پلین کیسے تباہ ہوا تھا اسے اس پلین نے کوئی گھڑ بڑی لگتی ہے چونکہ پہلے تو انہوں نے کبھی کوئی ایسی خبر نہیں سنی جس میں کسی ندی میں پلین تباہ ہونے کی بارے میں بتایا گیا ہو پر یہ سن کر اس کا شک اور بڑھ جاتا ہے جب اسے پتا چلا کہ پورے شہر کو پانی اسی ندی سے سپلائی کیا جاتا ہے اور دور ندی کا پانی پائپ لائن کے ذریعے جب شہر میں سپلائی کیا جاتا ہے تو شہر کے پہلے جس گھر کو پانی ملتا ہے وہ اس برے آدمی کا تھا جس کو ڈیوٹ نے مارا تھا اور بل کا گھر بھی اسی لائن میں آتا ہے جس کی بھی حرکتیں پاگلو جیسی ہو گئی تھیں یہ سب جان کر ڈیوٹ میر کے پاس گیا اور اس سے وارٹر سپلائی کو بند کرنے کا کہتا ہے ساتھی بتاتا ہے کہ اس کی پیچھے وجہ ہے کیونکہ اس پانی میں ایک پلین کریش ہوا ہے جس کے بعد ندی کی پانی میں ایسا پتہ نہیں کیا ہوا یہ لوگوں کی بڑھتاؤں میں عجیب ادلاو آ رہے ہیں کیونکہ وہ ابھی اس وائرس سے انجان تھے لیکن میر کہتا ہے کہ اس طرح فصلی تباہ ہو جائیں گی اور شہر تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا وہ ڈیوٹ کی اس بات سے انکار کر دیتا ہے کہ سوری لیکن وارٹر سپلائی میں بند نہیں کر سکتا اب ڈیوٹ سورتحال سے پریشان تھا تو اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے وہ اس کا ایک اور حل نکالتا ہے وہ کانون کے خلاف جا کر خود اس وارٹر سپلائی کو بند کر دیتا ہے وہ اس ندی کے وال کو بھی نکال دیتا ہے تاکہ کوئی بھی دوبارہ اس وارٹر سپلائی کو استعمال نہ کر سکے پھر ڈیوٹ پولیس ٹیشن واپس آ گیا وہ ڈیوٹی دیکھتے ہیں کہ بل زمین پر پڑا ہوا ہے اس کا خون بہ رہا ہے اور وہ ذرا بھی نہیں ہل رہا وہ سوچتے ہیں کہ شاید بل مر چکا ہے پر جیسے یہ اس کی سل کی پاس آئی ایک دم سے بل اٹھ کر دونوں پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس سے ہم سمجھ پاتے ہیں کہ بل بھی اس وارس سے انفکٹیڈ ہو چکا تھا جب بھی اس کا بڑتاؤ ایسا تھا وہ کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا یہ دیکھ ڈیوٹ کال کرنے کی کوشش کرتا ہے پر اس کی کال نہیں لگی پیدا چلتا ہے کہ نہ تو انٹرنیٹ چل رہا ہے اور نہ ہی نیٹ ورک آ رہا ہے جب وہ باہر گیا تو دیکھتا ہے کہ پورا شہر ویران ہو گیا ہے اور کہیں پر بھی کوئی بھی نہیں ہے ایک انسان جو گاڑی میں بیٹھ کر اس کی تصویریں لے رہا تھا دیوٹ اسے دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگتا ہے پر تب تک گاڑی وہاں سے جا چکی تھی اب دیوٹ میڈیکل لیب میں جاتا ہے ڈاکٹر سے ملنے تاکہ وہ بڑے آدمی کی لاش کے بارے میں اور جانکاری حاصل کر سکے یہاں اسے ایک زکمی آدمی دکھائی دیتا ہے جس کی حالت اوت خراب تھی دیوٹ اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے پر پیچھے سے ڈاکٹر آ گیا جو بھی انفیکٹریڈ ہونے کی وجہ سے پاگل ہو گیا تھا اور ڈیوٹ پر حملہ کر دیتا ہے وہ ڈیوٹ کو کٹر سے چیر کر جان سے مارنے کی کوشش کرتا ہے تو بڑی مشکل سے ڈیوٹ نے اسے روکے رکھا وہ پھر اپنے جان بچانے کیلئے ڈاکٹر پر بہاری حملہ کر کے اسے مار گراتا ہے جس میں ڈیوٹ بھی اس کا ساتھ دیتا ہے دیوٹ گھر جاتا ہے اور جوڑی کو اس بات کیلئے راضی کرتا ہے کہ وہ شہر چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے جوڑی اس بات سے راضی نہیں ہوتی کیونکہ ڈیوٹ اس شہر کو چھوڑ کر نہیں جا رہا تھا تبھی جوڑی باہر کسی کو دیکھ لیتی ہے جو اچانک غائب ہو گیا اس لئے ڈیوٹ باہر آیا اور گدا میں چیک کرنے جاتا ہے پر تبھی ایک آرمی گروپ آ کر دونوں کو گرفتار کر لیتا ہے انہیں وہ لوگ ایک بس میں لے کر آتے ہیں جوڑ ڈیوٹی بھی تھا اور بتاتا ہے کہ مجھے بھی ان سپاہیوں نے ہی اگوا کیا ہے اور وہ سپاہی انہیں آرمی کیمپ میں لے جاتے ہیں جو ایک سکول تھا پر آرمی والوں نے اس پوری جگہ کو اپنا کیمپ بنا لیا تھا یہاں سپاہیوں اور ڈاکٹرز نے الگ الگ ٹینٹس لگائی ہوئے تھے کیونکہ سبھی لوگوں کے جسمیں خون، تیمپریچر اور ریڈیشن کو چیک کیا جا رہا تھا اب جن لوگوں کا تیمپریچر زیادہ تھا انہیں زبردستی ان لوگوں سے الگ کر دیا جاتا ہے جن کے جسم کا تیمپریچر کم تھا یہاں بدقسمتی سے جوڑی کے جسم کا تیمپریچر تھوڑا زیادہ ہوتا ہے اور سپاہیوں سے ڈیوٹ سے الگ کر کے لے جاتے ہیں دیوٹ سپاہیوں سے لڑتا ہے لیکن وہ اسی مار کر بھی ہوش کر دیتے ہیں پھر سپاہی جوڈی کو ایک میڈیکل روم میں لے کر جاتے ہیں جہاں اسے اُلڈوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے جن کو بیمار سمجھا جا رہا تھا جوڈی ڈاکٹرز کو بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ اس کا بڑی ٹمپریچر اسی لیے زیادہ ہے کیونکہ اسے کچھ دنوں سے بخار ہے دیوٹ کو جب ہوش آیا تو وہ خود کو ایسی جگہ پر پاتا ہے جہاں لوگوں کو بریسلٹ پہنائی جاتے ہیں ان کی پہچان یاد دلانے کیلئے کیونکہ دیوٹ اور اس کی طرح کے نارمل لوگوں کو ایک دوسرے شہر میں بھیجا جا رہا ہے کیونکہ یہ لوگ بلکل نارمل ہیں بیمار نہیں ہیں لیکن دیوٹ اپنی وائف کو چھوڑ کے جانے والا نہیں تھا جس کیلئے وہ پلین بناتا ہے تاکہ یہاں سے بھاگ سکیں دوسری طرف ایک گاڑی جوڑی والے کیمپ کے فینسیز باروں کو توڑ کر اندر گستے لگتی ہیں جس کی وجہ سے پوری طرح سے کیمپ میں حلچن مچ جاتی ہیں سپاہی اور ڈاکٹر اس صورتحال پر کابون نہیں کر پاتی اور یہاں سے بھاگ جاتے ہیں کچھ کیمپ کھالی ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بیمار لوگ جن میں جوڑی بھی شامل ہوتی ہیں وہ اسے کمبلے میں رہ جاتے ہیں اب ڈیوڈ جوڑی کو بچانے کے لیے پولیس ٹیشن آتا ہے اور اپنے گن اٹھا لیتا ہے اس مشن میں وہ اکیلا نہیں ہوتا بلکہ جوڑی کو بچانے کے لیے ڈیپیوٹی بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے جوڑی ابھی بھی بیٹ پر بندی ہوتی ہے اور وہ اپنے ساتھ والی بیٹ پر اپنے ساتھی نرس کو دیکھتی ہے دونوں ایک دوسری کا حال چال پوچھتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ بیل جو سکول کا پرنسپل ہے وہ ان کے روم کی طرف آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک ہتھیار بھی ہے بل کو پوری طرح سے انفیکشن ہو گیا تھا اور وہ سبھی لوگوں کو بے رہمی سے مارنی لگتا ہے جوڑی اور نرس یہ دیکھ کر بہوٹر جاتی ہے اب بل نرس کی طرف آیا اور اسے مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ جوڑی زور زور سے چلانی لگتی ہے اور بل کا دھیان اپنے طرف کر لیتی ہے اب بل جوڑی کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ وہاں ٹھیک ٹائم پر ڈیویڈ اور ڈیپیوٹی آ جاتی ہے اور وہ شوٹ کر کے بل کو مار دیتی ہے اور اس طرح دونوں لڑکیوں کی جان بچ پاتی ہے اور وہ چاروں وہاں سے باہر آ کر اپنے لیے کوئی محفوظ جگہ ڈھوڑنے نکل جاتے ہیں وہ نرس کی دوست کی گھر سے باہر سے گزر رہی ہوتے ہیں نرس کہتی ہے کہ وہ اپنے دوست سے ملنا چاہتی ہے تاکہ دیکھ سکوں کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں جب وہ اپنے دوست کی گھر جاتے ہیں تو اس کا دوست بلکل ٹھیک ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میری موم بھی بلکل ٹھیک ہے اسے دوران کچھ سپاہی یہ جگہ کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور ایک سپاہی نرس کی دوست کے گھر کی تلاشی لینا شروع کر دیتا ہے وہ چاروں تب کھیت میں چک جاتے ہیں اب سپاہی اس کی ماں کو ڈھونڈ لیتے ہیں اور اس کے کھون کو ٹیسٹ کرنی لگتے ہیں یہ دیکھ کر نرس کا دوست بھاگتا ہے اپنی ماں کو بچانے کے لیے تب سپاہی ان دونوں کو گولی مار دیتے ہیں اور ان کی لاشوں کو آگ لگا کر جنا دیتے ہیں یہ دیکھ وہ چاروں پوہو ڈر گئی کیونکہ سپاہیوں کو حکم ملا تھا کہ ان سب لوگوں کو پھانسی دے دی جائے جو سپاہی نئی ہیں لیکن بنے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کو بھی جو انفیکٹڈ ہیں اب اگلی رن ڈیویڈ ان سب کو اپنے گھر لے جاتے ہیں جو اس نے اپنے بچے کے لیے بنایا تھا نرس اور ڈیپیٹی گاڑی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ جوڈی اور ڈیویڈ گھر کے اندر چلے جاتے ہیں ڈیویڈ گھر سے ضروری سمان اکٹھا کرتا ہے جوڈی اپنے بچے کے کمرے میں جاتی جہاں پیچھے بڑے آدمے کی وائف کھڑی تھی جو پوری طرح سے انفیکٹڈ ہو چکی ہوتی ہے اب ڈیویڈ جب کمرے میں آیا تو دیکھتا ہے کہ جوڈی کو باندھا ہوا ہے پھر اچانک بڑے آدمے کی وائف ڈیویڈ پر حملہ کر دیتی ہے کیونکہ وہ پوری طرح سے پاگل ہو گئی تھی بڑی آدمے کی وائف ڈیویڈ کی ہاتھ میں فرش پر چاکو گھوم دیتی ہے اور اسے گن دکھا کر دھمکانی لگتی ہے جب ڈیویڈ نے دیکھا کہ وہ میری وائف کو مار دے گی تو وہ ہمت کر کے اس کا مقابلہ کرتا ہے اور آخر کار اسے مار گلاتا ہے اس سب میں ڈیپیوٹی بھی اس کی مدد کرتا ہے اب جوڈی کو ایسا لگتا ہے کہ ڈیپیوٹی بھی وائرس سے انفیکٹریڈ ہو گیا ہے کیونکہ اس کا بڑتاؤ بہت زیادہ گصے والا بنتا جا رہا تھا لیکن ڈیویڈ ابھی بھی اس بات پر یقین کرنے سے منع کر دیتا ہے اب وہ چاروں گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں کہ نرس کو کانسی آتی ہے جسے ڈیپیوٹی کو لگا کہ وہ بھی وائرس سے انفیکٹریڈ ہو گئی ہے اب سب آپس میں لڑنے لگی لیکن ڈیویڈ انہی لڑائی کو ختم کرنے کو کہتا ہے کیونکہ ایک ہیلیکوپٹر ان پر حملہ کرنے کے لیے ان کے سر پر منڈلا رہا تھا اور انہی اب چھپنے کے لیے جگہ ڈھونڈی ہے اب ڈیویڈ اپنی گاڑی کا راستہ بدل کر ایک کار واش میں چلا جاتا ہے جہاں گاڑیاں دھوئی جاتی ہیں لیکن یہاں بھی انہیں مزید مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہیلیکوپٹر کے جانے کا انتظار کرے تھے لیکن کوئی کار واش کو چلا دیتا ہے اور ان کی گاڑی آگے کو چلی جاتی ہے جہاں سے نکلنا بہت مشکل ہو گیا تھا اتنے میں وہاں پر کام کرنے والے کچھ لوگ سامنے آتی ہیں جو انفیکٹ تھی اور ان پر حملہ کر دیتی ہیں لیکن وہ لوگ کسی طرح انہیں مارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ڈیویڈ کار واش سے کار کو نکال لیتا ہے لیکن ان میں سے ایک آدمی نرس پر حملہ کرتا ہے اس کی گلے میں پائپ ڈال کر اسے ہوا میں لٹکا دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ ماری جاتی ہے اب باقی تینوں لوگ نرس کو دیکھنے باہر آتی ہیں پر تب ہی وہ ہیلیکوپٹر ڈیویڈ کی گاڑی کو تباہ کر دیتا ہے اب ان تینوں کی پاس گاڑی نہیں ہوتی اس لئے وہ پیدل چلنا شروع کر دیتے ہیں اب وہ وہاں پر ایک گاڑی کو آتے ہوئے دیتے ہیں یہاں بھی ڈیپیوٹی بینہ سوچے سمجھی اپنا غصے والا بڑتاؤ دکھانے لگا اور ایک نوکدار ٹریپ سڑک پر ڈال کر گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروا دیتا ہے جس سے وہ گاڑی پلٹ گئی گاڑی میں ایک ایجنٹ تھا جو بچ کیا تھا اسے بھی ڈیپیوٹی مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ڈیویڈ اسے روک دیتا ہے کیونکہ وہ آدمی سے بات کرنا چاہتا ہے ڈیویڈ اس آدمی سے پوچھتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے تب وہ آدمی بتاتا ہے کہ جو پلین ندی میں تباہ ہوا تھا اس پلین میں دراصل ہائی ٹیک اور کیمیکل سے بڑے ہتھیار تھے جس سے ایک دوسرے شہر لے جا جا رہا تھا لیکن وہ پلین ندی میں تباہ ہو گیا جس سے پورے شہر کا پانے خراب ہو گیا جس وجہ سے یہ انفیکشن پھیلتے پھیلتے اتنا زیادہ بڑھ گیا جو لوگ بیس کی نپیٹ میں آ کر بیمار ہوتے ہیں ان کا برطاؤ عجیب ہوتا ہے وہ دماغی طور پر گصے والے پاگلوں جیسے ہو جاتے ہیں کیونکہ وائرس کا اثر انسان کے دماغ پر ہوتا ہے اس لیے وہ انسان الٹے سدھی حرکتیں کرنے لگتے ہیں جب بھی اس مووے کا نام ہے اب اچانک ڈیپیوٹی اس آدمے کو مار دیتا ہے ڈیویڈ کو لگتا ہے کہ ڈیپیوٹی بھی انفیکٹیڈ ہو گیا ہے اب چوبکے سے ڈیویڈ اس کے گن اٹھا لیتا ہے لیکن چلاکی سے ڈیپیوٹی نے گن بھی دوبارہ حاصل کر لی اور سارے ہاتھیاروں پر اپنا کنٹرول بھی کر لیا اور اب وہ دونوں کو گن پوائنٹ پر لے لیتا ہے اب تھوڑی دیر چلنے کے بعد ڈیویڈ ڈیپیوٹی کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرتا ہے اور چلاکی سے اسے گن واپس چھین لیتا ہے یہاں ڈیپیوٹی بھی سمجھ جاتا ہے کہ وہ بیمار ہے لیکن وہ ڈیویڈ سے کہتا ہے کہ کیا وہ تھوڑی دیر کے لیے اور ان کے ساتھ رہ سکتا ہے جس کے لیے دونوں مان گئے اس کے بعد وہ تینوں ایک راستے پر پہنچتے ہیں جو بس ٹوک کی طرف جا رہا تھا جہاں سے وہ ایک ٹرک حاصل کر سکتی تھی اور ڈیویڈ بھاگنے کا پلین بناتا ہے مگر سپاہیوں نے وہ راستہ بند کیا ہوا تھا ڈیپیوٹی کہتا ہے کہ وہ بھاگنے میں ان کی مدد کرے گا وہ سپاہیوں کا دیان اپنی طرف کرے گا تاکہ تم دنوں ٹرک لے کر یہاں سے بھاگ سکو کیونکہ ویسے بھی وہ کچھ دیر میں مرنے ہی والا ہے اس لیے وہ گر لے کر آگے بڑھنے لگا سپاہیوں کا دیان اپنی طرف کرنے کے لیے اور دونوں چھپکے سے نکلنے لگتے ہیں آخر سپاہی اسے بھی گولی مار دیتے ہیں اور وہ سپاہیوں کو ان کے کیے پر برا بھلا کہنے لگتا ہے اب دیوڈ اور جوڈی ایک جگہ پہنچتے ہیں جہاں انہیں تین ٹرک ملتے ہیں جو ان لوگوں کو نکالنے کے لیے تھے جو انفیکٹڈ نہیں تھے جن کے ہاتھوں میں بریسلز پہنائے گئے تھے پر ان سب کو بھی مار دیا دیا تھا اور ان کی لاشیں ان ٹرک میں رکھی ہوئیں جس سے اب جا کر دیوڈ اور جوڈی سبا چاہتے ہیں کہ سپاہی سبھی لوگوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں جو انفیکٹڈ ہیں اور نہیں ہیں سب کو اور اب انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ شہر سے نکلنا اتنا سان نہیں ہوگا اب ڈیوڈ کو ایک سپاہی کا ریڈیو فون ملتا ہے جس میں وہ سپاہیوں کی باتیں سل دیتا ہے جو وہ آپس میں کر رہی تھی اس میں بتایا جا رہا تھا کہ دس منٹ میں کچھ ہونے والا ہے اور بس یہ کہنے کی بعد دس منٹ کا ٹائم لگا دیا جاتا ہے اور کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے دونوں جلدی سے نکلنے کی تیاری کرتی ہیں پر یہاں بہت سارے انفیکٹریڈ لوگ آ جاتے ہیں جو ان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن دونوں جیسی تیسی ان سے لڑ کر انہیں ہرا دیتی ہیں جوڑی ایک آدمی کو گولی مار دیتی ہے جبکہ دوسرے کو دیوڈ آگ لکا کر جلا دیتا ہے پھر یہ دونوں ٹرک میں بیٹ کر یہاں سے نکل جاتے ہیں پر تب ہی وہ ریڈیو پر پینتی سیکنڈ کا کاؤنٹ ڈاؤن سن لیتی ہیں یہی تقریباً دس منٹ پورے ہونے والے تھی جیسے ہی دس منٹ پورے ہوئے ایک دم ہموشی چاہ گئی اب ہم ایک تیز روشنی کو شہر میں پھیلتا ہوا دیکھتے ہیں جس کے ساتھ وہاں زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے دھماکے کی زور سے ان کا ٹرپ بھی پلڑ جاتا ہے پر خوش خسمتی سے دونوں کی جان بجھ گئی تھی اور اووٹ ٹرک سے باہر آ کر پیدلی آوی بڑھنے لگتے ہیں انہیں بھی احساس ہو گیا تھا کہ پورے شہر کو دھماکے سے تباہ کر دیا گیا ہے جو آرمی نے کیا تھا تاکہ انفیکشن کو اس شہر سے جڑ سے ہی ختم کر دیا جائے کافی لمبا سفر تیہ کرنے کے بعد دیویڈ اور جوڈی ایک نئے شہر میں پہنچتے ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بار پھر ڈران کے ذریعے ان پر نظر رکھی جا رہی ہے یہ کہانی ادھر ہی ختم جاتی ہے